اسلام علیکم میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر اس میں میں نے تھوڑا سا چھکی بھر سوڈا ملایا ہے اور چھکی بھر نمک ملایا تو یہ دونوں چیزیں ملا کر میں نے اس کو ایک سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے پہلے سے میں اس کو اس طرح بھگو کے رکھ دوں گی اور جب میں فرائے کروں گی تو ہلکا سا پانی ڈال کر تھوڑا سا اس کو لکوٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد اس کے بڑے ڈالوں گی اور یہ دیکھیں یہ دہی میں نے گھر میں جمعیا ہے دہی وڑوں کے لئے میں اپنا دہی استعمال کرتی ہوں گھر کا جمع ہوا تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ بلکل اس کا جو ہے کریمی ٹیکسچر ہوتا ہے یہ اس کا جو جو میں شامل کروں گی وہ آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہے آپ جو ہے یہ اس کا مون کی ڈال کے آٹے کا جو ہے یہ گھول کر اس کو اچھی طرح تھوڑی دیر کے لئے یہ گھنٹے دو گھنٹے رکھیں تاکہ یہ اور کھول جائے گا کھولنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس میں میں نے کتنا پانی شامل کر رہا ہے اور دہی بڑے تیار کس طرح ہوئے ہیں دہی میں کیا کیا ملائے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں دہی بڑوں کے لئے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں اپنی ویڈیو میں کہ دہی میں گھر میں جمعاتی ہوں اور یہ بہار سے کہیں زیادہ اچھا جانتا ہے میرے گھر میں دہی یہ دیکھیں تقریباً میں آٹھ سے دس سپون میں دہی کے لئے رہی ہوں دیکھیں اس پچھی طرح میں میکس کریں گی بلکل میرا کلیمی فارم میں دہی ہو جائے گا اور اس بلکل سپونز جیسے سویسکو کے دہی بڑے ہوتے ہیں وہ ہی تیسٹ وہ ہی جائے گا تب میں اس میں دو چمچے شگر کے ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں دو سے تین سپون یہ ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کر لیا اس میں اور اس میں تقریباً اسی یہی والے چار سے چھے ٹیبل سپون میں اس میں دو چامل کروں گی یہ دیکھیں میں نے یہ والے چار سے چھے ٹیبل سپون میں نے اس میں دو چامل کر لیا اور اب میں ویسک کی مدد سے اس کو بلکل اچھی طرح پھینٹ لوں گی دیکھیں میں آپ کو اس کا ٹیکٹر دکھا رہی ہوں بہت ہی کریمی فارم میں اس کا ٹیکٹر ہو گیا ہے اور یہ کافی دہی بڑے میرے پسند کیے جاتے ہیں میرے گھر میں میری فیملی میں تو اسے میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں بس اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ جو گاڑا ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا اور اس کو جو ہے کھنڈا ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد میں آپ کو دہی بڑوں کی بڑے تیار کر کے سکھلڈا ڈپ کر کے بتاؤں گی یہ دیکھیں فریج میں رکھنے کے بعد یہ تھوڑا سا پھول گیا ہے میرا دہی بڑوں کا آٹا تو اب میں ٹھوڑا سا پانی ملا کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ہم نے کتنا ٹیکسٹر رکھنا ہے تو یہ دیکھیں چار سے پانچ ٹیبل سپول میں پانی کے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کا ٹیکسٹر ہمیں اتنا سموث رکھنا ہے تو اس سے ہمارے جو بڑے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے اب میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کڑھائی میں اس کو ڈال کے میں دکھا رہی ہوں کہ ہمیں کتنا اس کا ٹنسٹر ہی ہمیں اتنی رکھنی ہے اس کے بعد ہمارے بڑے کیسے بند دیں دیکھیں کڑھائی میں میں نے اوری ضرب کرنے کے لئے رکھ دیا اور میں ہاتھ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے بڑے اس میں شامل کر دیں ابھی ہم نے اس کو بلکل بھی ہلانا نہیں ہے یہ خود ہی اوپر آ جائیں گے ہمارے بن کے ریڈی ہو کر ہاتھ سے ڈالنا مجھے زیادہ صحیح لگتا ہے اس سے بلکل گول گول بنتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سیٹ سے ہو گیا ہے اور یہ بلکل ماشیلہ سے بہت ہی ساکت بنے ہیں میں نے اس کو ٹرن کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں جب دونوں سائٹ سے ہو جائیں گے تو میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو پانی میں تھوڑی دیل کے لئے پانی میں اس کو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہمارے کلر ہو گیا ملے پانی میں سکھیں اچھی طرح بس اب میں اس کو ٹرن میں دیکھتا رہا ہوں گا 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 اس کو اچھی طرح میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے دپ کرنے کے لئے رکھ دیا اس کو اچھی طرح دس سے پندرہ منٹ کے لئے میں اس کو دپ کروں گی اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی اس کی ساپس ہے میں نے دیکھیں میں نے بلکل جو ہے اس کو پانی میں دپ کر لیا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں اس کی ساپسنس آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنے ساپس اور جوسی بنے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پانی سے نکال کر بلکل جو ہے اس کو پریس کر کے اس کا ایکسٹرہ وارٹر نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی ساپس بنے اور جوسی تو گھر کے یہ بنے ہوئے دہی بڑے جو ہم بزار سے بائے کرتے ہیں تو بہت ہمیں مہنگے پڑتے ہیں تو میں نے آپ کو فریسکو والے دہی بڑے گھر میں بتانا بتائیں ہیں اور آپ لوگ ضرور یہ والے ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی سے تو بس اب میں یہ جو ہے بڑے دہی میں ڈپ کروں گی اس کی ساپٹنس آپ دیکھیں نہایت ہی ساپٹ اور جوسی بنتے ہیں بس میں دہی میں ڈپ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں نے اس کو جو ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو دہی کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا بس اب میں اس میں اپنے یہ بڑے شامل کر رہی ہوں ایک ایک کر کے تو یہ دیکھیں جتنی مجھے ضرورتی اس دہی کے حساب سے میں نے اتنے شامل کر لیے ہیں اوپر سے میں اس میں چاٹ کا مسالہ سپرنکل کروں گی تو یہ دیکھیں فریسکو سٹائل سے دہی بڑے میرے ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنے ہیں اور کریمی فارم میں تو آپ لوگ اس ریسیپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دے گئے گا مجھے آپ کو کیسے لگے میری ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دوستوں میں جو ہے بتائیں کہ کس طرح آپ کو تو یہ دیکھیں میں نے سب ڈال دیئیں یہ بہت ہی جوسی اور کریمی فارم میں بنے ہیں فریسکو سے کہیں زیادہ لزیز اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کیجئے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک